سٹوننٹس اس پریکٹیکل میں ہم سٹنگز میں ٹینشن فائنڈ اوٹ کریں گے ٹینشن جو کہ فورس کی ایک ٹائپ ہے اور بیلنس آؤٹ کرتے ہوئے ایک میٹر راڈ کو ان سٹنگز پہ بیلنس آؤٹ کرتے ہو میٹر راڈ کو ہم ٹینشن فائنڈ اوٹ کریں گے سٹنگز میں اور سٹنگز کے ساتھ ہم اڈجسٹ کریں گے ان سٹنگز کو تو یہاں پہ ایک ڈائگرام کی ڈائگرام کی مدد سے میں آپ کو سمجھاتا ہوں کس طرح سے ہم نے پرفارم کرنا ہے سارا سٹنگز کیا ہوگا یہ ڈائگرام آپ دیکھ رہے ہیں اس میں ہم نے دو سٹنگز کے ساتھ الگ لگ دو سپرنگز جہاں وہ اٹیچ کرنے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں لٹکانے ہیں ان کے نیچے ہم نے دو تھریڈ سے بنی ہوئی جو کہ ریڈ کلر میں آپ کو نظر آ رہی ہیں لوپس جہاں وہ لٹکانی ہیں اور ان لوپس میں سے میٹر آرڈ کو گزارنا ہے تو میٹر آرڈ کا ویٹ ڈاؤنور ڈائریکشن میں ایکٹ کرے گا اس طرح سے فورس اپلائی ہوگی ان سٹنگز پہ جو ریڈ کلر میں آپ کو نظر آ رہی ہیں تو وہی فورس ٹینشن کے طور پر اپیر ہوگی سٹنگز میں اور سپرنگ بیلنسز پر بھی ریڈنگز آئیں گی تو سپرنگ بیلنسز کی ریڈنگز بھی ہمیں ٹینشن دیں گی ان دہ فارم آف میرمنٹس اور پھر ساتھ ساتھ ٹینشن ہم تھیوریٹی کلی بھی کلکولیٹ کریں گے دونوں کو کمپیر کریں گے دونوں ریڈزرٹس کو ہمارے پاس کلکولیٹر اور جو سپرنگ بیلنسز میں ریڈنگ آ رہی ہیں وہ آپس میں کتنا میچ کرتی ہیں تو اس طرح سے ہم نے سٹنگز میں ٹینشن فائنڈ اوٹ کرنی ہے ہم سب سے پہلے دیکھیں گے کہ اپریٹرس ہمیں کیا چاہیے کون سی چیزیں چاہیے پریکٹیکل پرفارم کرنے کے لیے پروسیجر ڈسکس کریں گے میرمنٹس لیں گے اسی پروسیجر کے درمیان دوران کلکولیشنز کریں گے ان میرمنٹس کو استعمال کرتے ہوئے اور فائنلی ایرزلٹ یعنی کہ ٹینشنز ان سٹرنگز جہاں وہ فائنڈ اوٹ کریں گے اب سب سے پہلے اپریٹرس کی بات کر لیتے ہیں تو اپریٹرس میں ہمیں ایک تو سٹینڈ چاہیے ہوں گے جیسے کہ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں ڈائیگرام میں اور اس کے ساتھ راڈ بھی اٹیچ ہوگا اور پھر ہمیں سپرنگ بیلنس بھی چاہیے ہوں گے جو کہ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں دو سپرنگ بیلنس چاہیے ہوں گے اس طرح کے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہمیں میٹر راڈ بھی چاہیے ہوگا جو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں اور اسی میٹر راڈ کو ہم لٹکائیں گے سٹرنگز کے ساتھ اور پھر ہمیں سٹنگز یعنی کہ دھاگا چاہیے ہوگا اور اس کی ہم لوپس بنا لیں گے اور ان لوپس کو پھر ہم سپرنگز کے ساتھ لٹکائیں گے اور اس میں سے میٹر روڈ گزاریں گے اور لوپ جیسے کہ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں میں نے یہ لوپ بنائی ہوئی ہے اس طرح کی دو لوپس ہمیں چاہیے ساتھ میں ایک چھوٹا میٹر روڈ بھی ہمیں چاہیے ہوگا تو جو کہ ہم اس لٹکے ہوئے میٹر روڈ کو بیلنس کرنے کے لیے اس میٹر روڈ کو بیلنس کرنے کے لیے ہم چھوٹے والا میٹر روڈ استعمال کریں گے تو ارینجمنٹ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں پریکٹیکل کے اپریٹرز کی اچھا اس میں ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہم نے دھڑکا دیا ہے میٹر روڈ کو لیکن اس کو ہم نے بیلنس بھی کرنا ہے بیلنس کرنے سے کیا امراد ہے تو سٹوننٹس سے امراد یہ ہے کہ ہم نے دونوں اینڈز کو یہ سارا اپریٹرز جس ٹیبل پر رکھا ہوا ہے تو میٹر روڈ کے دونوں اینڈز کو ہم نے ٹیبل سے ایک جتنی ہائٹ پر ہی رکھنا ہے یعنی کہ اس طرف سے اس اینڈ کی جتنی ہائٹ ہو ٹیبل سے تو اس طرف سے بھی اتنی ہی ہائٹ ہو اس اینڈ کی ٹیبل سے تو اس مقصد کے لیے پھر جو چھوٹا میٹر رول جو میں نے چھوٹا میٹر روڈ آپ کو دکھایا تھا وہ ہم یوز کریں گے تو وہی چھوٹے والا میٹر روڈ جیسے کہ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں میں نے لیا ہے اب ایک طرف سے رکھ کے پہلے میں چیک کروں گا کہ ہائٹ جو ہے وہ پروپر ہے یا نہیں اور پھر دوسری طرف سے رکھ کے میں چیک کروں گا کہ ہائٹ پروپر ہے یا نہیں اگر دونوں طرف کی ہائٹ سیم نہیں آتی تو جس طرف کی ہائٹ کم ہے مطلب سپوز کہ اس طرف کی ہائٹ کم ہے تو اس طرف والے سپرنگ بیلنس کے ساتھ اٹیج جو روڈ ہے اس کو تھوڑا سا اوپر اٹھائیں گے اور تاکہ دونوں طرف کی ہائٹ جو ہے وہ ایک جتنی ہی ہو جائے تو اس طرح سے ہم دونوں اینڈز کی میٹر آرڈ کے دونوں اینڈز کی ہائٹ ایک جتنی ہی کرتے ہوئے ہم میٹر آرڈ کو بیلنس کر لیں گے اب جب ہم نے بیلنس کر لیا میٹر آرڈ کو تو اس کے بعد ہم ریڈنگز لیں گے ریڈنگز میں ہم سب سے پہلے سپرنگز کی ریڈنگز جو ہیں وہ نوڈ ڈاؤن کریں گے سپرنگز کے پوائنٹر جن پوائنٹس کو لوکیٹ کر رہے ہوں نیوٹنز میں وہ ریڈنگ ہمارے پاس آئیں گی تو اس طرح والا سپرنگز جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں پوائنٹر جس کو پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہے اس وین سے میں ریپیزنٹ کروں گا اور اس کی ریڈنگ بھی اس وین سے ریپیزنٹ کروں گا نیوٹن میں ریڈنگ لوں گا اور جو دوسری طرف والا سپرنگ بیلنس ہے جو کہ اس ٹو یعنی کہ یہ والا سپرنگ بیلنس اس کو پوائنٹر پوائنٹ آؤڈ کر رہا ہے اس کی ریڈنگ بھی ہم لیں گے اور دونوں کی ریڈنگز کو ہم نوڈ ڈاؤن کریں گے اور یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ دونوں کی ریڈنگز S1 پلس S2 ایڈ اپ بھی کریں گے ریڈنگز آئی ہیں 0.95 پلس 1.0 تو اس کو ہم ایڈ اپ کریں گے 1.95 نیوٹن آ گیا اور یہ میٹر آر کا ویٹ ہوگا یہ دونوں ریڈنگز کا سمجھ ہے یہ میٹر آر کا ویٹ ہوگا اور پھر انہی ریڈنگز کو S1 S2 ریڈنگز کو ہم ٹیبل میں بھی پٹ کریں گے پہلا ہی آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہلے کولمز جو میں S1 S2 ہم پٹ کریں گے تو یہاں پہ میں نے یہ ریڈنگز بھی پٹ کر لی ہیں اب ہم جو پوزیشنز ہیں لوبز کی وہ بھی نوڈ ڈاؤن کریں گے اور ان کی مدد سے ہم دسٹنسز جو کہ A اور B small A اور small B کی فارم میں آپ کو نظر آ رہے ہیں کولمز میں یہ ہم دسٹنسز فائنڈ ڈاؤٹ کریں گے تو پوزیشنز کو اصل میں پوزیشنز ہم نے نوڈ کرنی ہے سٹنگز کی تو ایک طرف والی سٹنگ جو S1 کی طرف والی سٹنگ ہے ریڈ کلر میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ لوب کی فارم میں اس کی پوزیشن کو میں نے A سے ریپیزنٹ کیا ہوا ہے کیپٹل A سے تو یہ جو ہے یہ 9 سینٹی میٹر پہ آ رہی ہے میٹر روڈ پہ میٹر روڈ پہ 9 سینٹی میٹر یہ پوزیشن بن رہی ہے اور پھر دوسری پوزیشن جو ہے یہ دوسری سٹنگ کی پوزیشن ہے جیسے کہ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں اور جس کو میں نے B سے ریپیزنٹ کیا ہوا ہے اور اس سٹنگ کی پوزیشن جو ہے یہ میٹر روڈ پہ 89 سینٹی میٹر پہ آ رہی ہے تو ان پوزیشنز کا اگر ہم ڈیفرنس لیں یعنی کہ 89 میں سے 9 مائنس کر دیں تو ہمارے پاس small A ڈسٹنس جو ہے وہ ہمیں مل جائے گا تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ 89 میں سے میں نے 9 کو مائنس کیا تو 80 میرے پاس آنسر آ گیا یہ small A ڈسٹنس جو ہے وہ سینٹی میٹر میں ہمیں مل گیا اب دوسرا ڈسٹنس جو کہ small B ہے یہ بھی ہم find out کریں گے تو یہ دوسرا ڈسٹنس ہم میٹر روڈ کے center of gravity سے جو کہ 50 سینٹی میٹر پہ آ رہا ہے یہاں سے پوزیشن B تک دیکھیں گے ٹھیک ہے پوزیشن B جو کہ second string کی پوزیشن بنتی ہے تو پوزیشن B ہم دیکھ رہے ہیں کہ 89 سینٹی میٹر ہے تو 89 میں سے 50 ہمیں سینٹی میٹر مائنس کرنا ہوگا center of gravity of میٹر روڈ تو ہمیں مل جائے گی small distance B تو 89 میں سے میں نے 50 کو مائنس کیا تو 39 سینٹی میٹر میرے پاس جو ہے وہ B ڈسٹنس آ گیا اب ہم calculations کی مدد سے tension find out کریں گے tension T1 find out کرنے کے لیے پہلی string میں tension find out کرنے کے لیے میٹر روڈ کے ویٹ کو جو spring balances کی reading کو add up کرتے ہوئے ہم نے find out کیا ہے B by A ratio سے ملٹیپلائے کریں گے تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں میں نے solve کیا 1.95 میٹر روڈ کے ویٹ کو 39 divided by 80 سے ملٹیپلائے کرتے ہوئے تو میرے پاس T1 کی value آجے گی یعنی کہ first string میں tension جو ہے وہ آجے گی جو کہ 0.95 نیوٹن آ رہی ہے اور پھر اس کے بعد میں tension T2 find out کروں گا اور اس کے لیے فارمولا آپ دیکھ رہے ہیں A minus B divided by A multiply by W یعنی کہ weight of meter odd تو A ہم نے دیکھا کہ ہمارے پاس 80 آیا سنٹی میٹر میں B 39 اور پھر divided by 80 multiply کیا اس کو 1.95 سے تو tension T2 آ جائے گی جو کہ 1.00 نیوٹن آ رہی ہے tension T2 اب students ہم compare کریں گے tensions کو جو ہم نے calculate کی ہیں springs کی readings کے ساتھ تو T1 کو S1 کے ساتھ compare کریں گے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ S1 کی value 0.95 نیوٹن ہے اور T1 کی value بھی 0.95 نیوٹن ہے تو جب ہم compare کریں گے یعنی کہ difference لیں گے تو 0 difference آ رہا ہے اسی طرح سے T2 اور S2 کو compare کریں گے یعنی کہ ان کا difference لیں گے تو 1.0 minus 1.0 یہاں پہ بھی difference 0 آ رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ springs جو readings represent کر رہے ہیں calculated tensions بھی اتنی ہی آ رہی ہیں تو actually strings میں جو tension produce ہو رہی ہیں وہی tensions پھر spring balance پہ جو ہے وہ appear ہو رہی ہیں in the form of readings of spring balance تو اس طرح سے ہم نے calculate کر کے بھی دیکھا اور springs کی مدد سے measure کر کے بھی دیکھ لیا tensions کو تو ان کے result جو ہیں ہم نے at a time دو دفعہ verify کر لیے اب میں practical کو دہر آوں گا اور اس دفعہ مجھے یہ کرنا ہوگا کہ stands کو تھوڑا سا ایک دوسرے کے قریب کر لوں گا اس سے یہ ہوگا کہ strings کی positions جو meter rod پہ ہیں وہ change ہو جائیں گی تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے stands کو تھوڑا سا قریب کیا ہے دونوں stands کو اور strings کی نئی positions جو capital a اور capital b سے میں نے represent کی ہوئی ہیں اب میرے پاس کچھ اور آ رہی ہیں یہ positions میں نوٹ کروں گا اور اس دوران میں springs پہ جو readings آئیں گی وہ بھی میں نوٹ کروں گا اور پھر calculations کی مدد سے tensions find out کروں گا اور ساتھ میں compare بھی کروں گا springs کی readings کے ساتھ تو اس دفعہ میرے پاس positions sorry distances 72 سنٹی میٹر اور 40 سنٹی میٹر بنے اور springs پہ جو readings آئی ہیں وہ بھی میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں اور یہ reading اب میرے پاس 1.1 اور 0.85 آئی ہیں اور اب میں tension t1 calculate کروں گا tension t2 calculate کروں گا اور پھر compare بھی کروں گا tensions کو springs کی readings کے ساتھ تو جب میں نے calculate کیا اور compare کیا تو t1 1.08 اور t2 0.87 آئی اور t1 minus s1 minus 0.02 آیا اور یعنی کہ تھوڑا سا difference آ رہا ہے calculated values میں اور mayed values میں یعنی کہ direct readings میں اور اس کے ساتھ t2 minus s2 جو ہے وہ 0.02 آ رہی ہے یعنی کہ یہ بھی تھوڑی different آ رہی ہے تو اس طرح سے یا مطلب ہماری readings میں تھوڑی سی unaccuracy آ رہی یعنی کہ properly accurately readings جو ہے ہماری spring balance پہ اب نہیں آ رہی ہیں ایک بات کا خیال رکھنا ہے کہ ہر دفعہ جب practical کو دہرائیں تو meter rod کو balance ضرور کر لینا ہے یعنی کہ دونوں طرف کی height جو ہے وہ ایک جیسی ہی کر لینی ہے تو اچھا یہ ہم نے دوسری دفعہ کے لیے readings لے لیں practical دہراتے ہوئے ایک دفعہ پھر سے میں practical دہراؤں گا اور تیسری دفعہ کی readings لوں گا تیسری دفعہ کے لیے میں نے یہ کیا کہ stands کو ایک دوسرے سے زیادہ دور کر دیا اب اس سے یہ ہوا کہ strings کی جو position ہیں تو اب یہ نئی positions جو ہیں جو کہ آپ کو یہاں پہ نظر آ رہی ہیں یہ بھی میں نوڈ ڈاؤن کروں گا اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ان کی مدد سے small a اور small b distances find out کروں گا springs میں آنے والی tension کی readings جو ہیں وہ بھی نوڈ ڈاؤن کروں گا sorry springs کی readings یعنی کہ نوڈ ڈاؤن کروں گا جو کہ ایکشلی tension ہی ہے یہاں پہ میں نے readings نوڈ ڈاؤن کی ہیں اور distances بھی جو ہیں وہ calculate کر کے یہاں پہ نوڈ ڈاؤن کر لی ہیں t1 کی value میں نے calculate کر لی t2 کی value calculate کر لی compare کرتے ہو 0.01 اور minus 0.01 difference جو ہے وہ آ رہا ہے تو یعنی کہ ابھی بھی جو ہے وہ reading ہمارے پاس accurate نہیں آئی پراپرلی تو لیکن ہم نے دیکھا کہ کافی close ہے اور difference بہت ہی کم آ رہا ہے ہماری calculated اور reading میں calculator value اور reading میں تو اس طرح سے students ہم نے strings میں tension find out کر لی ہیں ایک meter rod کو ان strings پر balance out کرتے ہوئے اور spring balances use کرتے ہوئے